مجھے مزے مزے کی کالز بھی کر رہے ہیں اور میرے اپنی آواز کا جادو اپنی محبتوں سے جگہ رہے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ مجھے سرچ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی لائٹ وائٹ چلی گئی تو سرچ کریں ٹک ٹاک انسٹرگرام اور اپنی جو ہے کوئی نہ کوئی بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں لائٹ سی ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ نیدہ نے ہمیں جو پروگرام سے پہلے بریک سے پہلے مجھے لاہور سے نیدہ نے مجھے کانٹیک کیا اور انہوں نے اتنا پیارا جو میری ریگولر کالر بھی ہے لاہور سے اور اتنی پیاری آواز ہے میں چاہوں گی کہ لاہور والوں آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت ہیرہ نگینہ موجود ہے آپ اس سے ضرور بچی کو ضرور سپورٹ کریں بہن کو جن کی پیاری آواز ہے افکورس میں کراچی میں وہ لاہور میں ہے تو لاہور میں آپ کوشش کریں اس بچی کو سپورٹ کریں اور اس کی آواز بہت خوبصورت ہے لائٹ سی میں چلتی ہوں کیونکہ ایک گانا جو ہے اسلام صاحب گانا چاہے لیکن پرویس صاحب اس سے پہلے اس کے بارے میں بتائیں گی گانا جی گانا ہے کون سا تھا اسلام صاحب جانے جان تو جو کہے گاؤں میں گیتنے کیا بات ہے آپ بتائیے گانا کب ریلیز ہوئی ہے یہ گانا نائنٹی سکٹی سیون میں یہ پچھر ریلیز ہوئی تھی یا غالباً سیمنٹی کے بعد ہوئی تھی مہاران انہوں نے یہ گانا بہت اچھا گیا مسود رانہ نے میڈیسن صاحب نے گانا گیا اور یہ جو مجھے یاد نہیں آرہا تھا گانا تو یہ ماشاءاللہ ہمارے جو بڑے صاحب بیٹے سامنے انہوں نے اس کو بتایا تو وہ جانے جان تو جو کہے گاؤں میں گیتنے اچھا اس فلم کو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ فردوس بیگم نے اس میں لاج جواب ادا کاری اور میں اپنے جو یہ میرا پرگرام دیکھ رہے ہیں تو میں جتنے بھی تو یہ اس فلم کو آپ دیکھیں آپ کو ماضی میں آپ چلے جائیں گے اور اتنی اچھی پیچرائز ہوئی ہے یہ فلم اس میں سبوں نے اپنا اپنا رول پورا ادا کیا ہے خاص کر بیگ صاحب نے شاید شاید حمید صاحب نے بہت اچھا رول کیا انہوں نے لیکن بہت اچھا انہوں نے اس رول کو نبھایا اچھا جسے آپ نے فردوس میم کی بات کی یہ تو ایک گانا تو میں نے کہا اگر آپ کو دعو چھپ جاؤ تارے او پادے او انیر بے اسا اسے رات دینی ویکھنی صویر یہ فردوس میم پہ ہی پرچرائز ہو ان کی جو آنکھیں اب میں اگر کچھ مسٹیک نہ کروں اگر آپ لوگ کچھ دیکھ رہے ہیں تو چھت کا سین اور وہ ان کی پرفورمنس اس گانے پہ حسین تھی فردوس میم صاحب تو پنجاب یعنی آپ کہیں گے کہ بلکل کلچر تھا ان کے چہرے میں پنجاب کا کلچر تھا ایک اور چیز بھی آپ اس وقت کی جو موویز میں جو ڈرسنگ اور وہ کاجل اور وہ چوٹی وہ ایک بڑا ایک ان کا جو چولا اور ہنگی وغیرہ وہ دریس کے ایک منجمنٹ تھی پنجابی آپ یقین کریں اچھا وہ جو آپ بتائیں گے بھی نایت پر ٹی شر کہیں گے پنجابی موویز کا سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنا کلچر بڑا ہائلائٹ کرتے تھے یعنی کہ ان کے گھر کا رینسین اور خیتوں میں یعنی کہ پچرائز کرنا یہ رانجابی فردوس میڈم ہی کہ وہ رہی انہوں نے جو سن بنجلی دی میٹڈی تان اور وہ ڈرسنگ وہ جو مر وہ جیلری اور وہ اجازت صاحب کے جو جو پورا گاؤں پریزنٹ کر دیا تھا اور اسے درے ایک فلم تھی ہے سیونی میرا ماہی اے 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 میں پاک جگا ہے یہ بہنمراہ صاحب کی پروڈکشن تھی اچھا بہنمراہ صاحب نے اپنے انٹری میں بات تھی کہ اس فلم سوم جو صحب تھی وہ میں باقعدہ ایک مجیشنوں کو ہوتل بک کیا اس میں میں سارے مجیشنوں کو بٹھایا اور وہائی میں اس گانے سے کلسک کرتا ہی بڑی کلاسک مووی بلیکل وائٹ تھی اور اینا بھول کلیاں دی میں فیلویس تو یہ محسوس رانا نے گایا رجبالی نے گایا رجبالی صاحب نے گایا شاید میں تھوڑا گلتی پر ہوں اور بڑا اچھا گانا گیا پھر انہوں نے میڈم نے بھی یہ گانا گیا اینا بھول کلیاں دی میں فیلویس اور یہ سیونی میرا مہی یہ تو بڑا سپر ہیٹ اور یہ بڑا سپر ہیٹ سیونی میرا مہی اس کے پرائم شو میں میں شریف ہوا مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہی ہے تو اس میں میں انوائٹ تھا تو وہی صاحب بھی تھے اس شو میں تو جب وہ پچھر ہم نے دیکھی وہ پچھر نیمائش ہونے سے پہلے ایک ہفتے پہلے اس کا ایک پرائم شو ہوتا تھا جس میں وہ سارے ڈائریکٹر وڈیوسر سب آکے اس سکرین پہ وہ فیلویس دیکھتے تھے اور چیک کرتے تھے کیسی فیلویم ہے یہ تو وہی سب انہوں نے اس سب سے اچھی قولیٹی یہ تھی کہ اس میں نہ کوئی گنڈا سا تھا نہ کوئی بندوق تھی اچھا رومیٹک فیلم نغمہ بیغم تھی آلیہ تھی اور بہت اچھی طریقے سے اس کو چاہلے جی ہم چلتے ہیں آپ نے اسلام صاحب کے پاس اور وہ گانا بلکل ریڈی ہیں وہ سنتے ہیں اس سے پہلے اسلام صاحب اجازت ایک کالر لے لو بلکل بلکل زبیدہ لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے مہم ٹھیک ہے شکر آپ سنائے ٹھیک ہے ہز کلاس مزے میں پروگرام دیکھ رہی ہے ہاں نہیں یہ رضانہ دیکھتی بہت اچھی لکھتی آپ کا بہت شوہ بہت شوہ بہت اچھا لکھتا ہے سوچے زیادہ آپ بہت کیاڑی لکھتی ہے بہت شکری آپ کے لفظ آکے پیچھے اور میں نے کہا پتہ نہیں پریشان ہو اچھا یہ بتائیں پروگرام میں مہت شکریہ ہمارے آپ نے کہاڑ کی تو کوئی گانا سننا چاہ رہی ہے سنانا چاہ رہی ہے میں نے سنا چاہ رہی ہے میں نے سنانا چاہ رہی ہے ایک تیانگ والا سیر مانگ جاتا ہے اے 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 تاغ اللہ حریدہ ہوں بتے پا میں چنگدہ تو پھر آپ بھی تو سھنایا peir ہم نہیں بہت شکریہ میں میں نے سنونی بھی تو میں نے سنونی بھائی جی ہم مزوی سے بھائی سوڈا چلیں جی ڈان ہو گیا جی اب بالکل ہم سنائیں گے میرے ساتھ لہور سی زبیدہ جی اور انہوں نے فرمائش بھی کر دی ہے لیکن اس سے پہلے اسلام صاحب ہمیں ایک گانا سنائیں گے پھر ہم ٹانگی والا لہور دا وہ آپ نے لطیف رانہ صاحب آپ نے سنائیں گے ڈان ہو گیا جی چلیں جی اسلام صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ جانے جان تو جو کہے گاؤں میں گیت نہیں اور پھر چاہیے کیا سامنے تو جو رہے جانے جان تو جو کہے ناز و انداز تیرے بدلے بدلے سے ہے کیوں اس روش کو میں تیری کیا کہوں کیا نہ کہوں تو ہی بدلہ دے مجھے جانے جان تو جو کہے گاؤں میں گیت نہیں اور پھر چاہیے کیا سامنے تو جو رہے جانے جان تو جو کہے واہ واہ کیا بات ہے چلیں جی زبیدہ جی نے جو کال کی تھی ہم لطیف رانہ صاحب کے پاس چلتے ہیں تو ٹانگے والا خیر مانگ دا ہاں ہاں تھوڑا سو ٹانگے والا خیر منگ دا ٹانگا لوردہ ہو وچپاوے چنگ دا ٹانگے والا خیر منگ دا ٹانگے والا خیر منگ دا ٹانگا لوردہ ہو وچپاوے چنگ دا اچھے اچھے جی لطیف سرشہ پرویس سب کے اپنی فرمائش ہوتی ناظرین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے گانے اپنے پرانی یادوں کو تازہ کریں اور کبھی آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ماہی یہ ٹپ پہ گائے ہوں گے اور ہمارے پاکستان کے موویز بڑی زبردست ہی ہیں اور ان کے آرٹسٹ اتنے زبردست ہیں جس طرح پرویس سب کے نام لیتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے آج میرا دل کر سب کے نام کوشش کرتی ہوں جو ایک نیر سلطانہ صاحبہ تین ناید بٹی صاحب اجاز صاحب فردوست حبیب صاحب درپن سنتوش صاحب وعید مراد محمد علی کمال صاحب اور بہت سارے اجاز صاحب اور اسلام پرویس صاحب ان کی بھی ایک لگتی بلن ایک اچھے تھے اور جنہوں نے ان کا نام میں بھول گئی جو نہیں جن میں شب نم صاحبہ کے ساتھ جو چٹھی زارہ سہی ہیں رحمان صاحب رحمان صاحب اور ندیم بیق صاحب مصطفیٰ قرشید سلطان رائی ان لوگوں نے اور پھر ہماری خواتین میں دیکھا جائے تو بہت ساری سبیہ خانم یہ بھی انہوں نے بھی میڈم نور جانے بھی ایک آرٹسٹ کا بھی رول فنکارہ یعنی کہ فلم ہی اس میں بھی انہوں نے کردار نبایا شمی مارا صاحب آئے ہیں اور مصرط نظیر صاحب نے بھی بڑا فردوس اور ہمارے ساتھ انجومن تھی اور شمی مارا اور سبیہ خانم پھر انہوں نے بھی بابرا شریف نے بھی غلام ہوئی دین کا نام میں بھول گیا وہ یاد آگیا مجھے شاہد صاحب نے بھی وحید مراد یہ وہ سارے مکسنگ میں کر رہی ہوں ممتاز ماشاءاللہ ابھی کراچی بھی آئیمی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے دور کی بڑی اچھے چھے انہوں نے موویز انہوں نے ہم لوگوں کو دی ہیں اور اس میں آئیں تھی سائکا اور نیلو اور دیبا یہ وہ اداکاریں تھی جو جنہوں نے بڑی زبردست اپنی اداکاری سے اپنے آپ کو منوایا اور اس وقت اتنی فیصلیٹیشن بھی نہیں ہوتی تھی لیکن آج بھی وہ گانے میڈم زائبہ جو نہیں کریں گے کل لزی نہیں گایا تھا رانی اپا نے اکیلے نہ جانا میں چھوڑ کر تو انہوں نے پھول میرے گلشن کا جو ہے جس میں زیبا اور محمد علی صاحب نے جو پرفارم کیا تھا اور ایک اور ان کی مووی تھی حسین وادیوں میں انہوں نے جو برف کے اس میں گایا تھا موسم حسین ہے لیکن آگ فلی آگ فلی تو وہ کیا اچھا سمپل سا تھا موسم حسین لیکن تم سا حسین نہیں حرکادہ تم کو بسا کے دل میں حسرت میرے ہم سفر میرے ہم نشین ہم نشین ہم نشین میری نظر سے پوچھو تم سا کوئی نہیں تم کو بسا کے دل میں حسرت کوئی نہیں میرے ہم سفر میرے ہم نشین ہم نشین ہم نشین کیا گانا اور کیا حسین وہ وادیاں دل خوش ہو جاتا اور جب یہ سنیں گے آپ کو جب اچھا لگے گا میں سوچ رہی ہوں ہم سب سب سنانا چاہ رہے ہیں جی امد ویشتر صاحب کا ایک بہت اچھا سانگ ہے وہی اکیلے نہ جانا آپ نے جو ابھی آہا سنائے سنائے اکیلے نہ جانا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر یوں تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیں گے اکیلے نہ جانا دیا ہو سلا جس نے جینے کا ہم کو وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو پجدہ کریں گے اکیلے نہ جانا واہ واہ اچھا آپ کو گانا کس کو یاد ہے یہ والا کہ قدموں میں تیرے جینا مرنا اب دور یہاں سے جانا گیا اچھا جی ہمارے ساتھ کالے شان فروم زیشان فروم طوبار ٹیک سنگ سے السلام علیکم زیشان آلیکم اسلام بڑی مرم ویس تمام ہمارے جتنے بھی مہمان آنے گرامی کادر ہیں سب کو میرا سلام خاص کرتے آپ سب آپ کو السلام علیکم علیکم کیسے ہو زیشان اور صبح میں نے انٹرو میں آپ کا نام بھی لیا تھا آج میں سو رہا کرتے پرگرام چلا تھا اتنا مزے کا پرگرام چل رہا اور آپ سو رہے اٹھو نہیں وہ میں نے دیکھا ہے لیکن میں سو دیکھ گیا تھا نا بھائی بھائی دیکھا سارا کیا بات آج کیا سنا رہے زیشان آپ سام کے پہلے تو میں یہ کرتے پرگرام نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا پرگرام بلکہ جہا جہا تک وینس انٹرٹیرمنٹ دیکھا جا رہا ہے ان سب لوگوں کے پرگرام بھائی 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 شکریہ بھائی اصل میں یہ کریٹ گوز ٹو ہمارے ڈریکٹر پرگرام جاتا ہے ڈریکٹر پردوسر انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے اسے آن کرنا ہے اس طرح کرنا ہے پر میں سب کیا کہتے ہیں جناب یہ بہت اچھی بات کر رہے اور کرنی ظاہر ہے ہر سامنے ہے ہمارے پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے اور سب سچی بات ہے کہ ایک ایویرنیس ملی دوبارہ ایک یعنی کہ امید جا گی ہے کہ ہاں ہماری فلم انڈسٹری ہوتی لوگ بھول گئے تھے ہماری فلم انڈسٹری کو لیکن اس پرگرام سے لوگ جو ہے ان کو ایویرنیس ہوئی کہ ہمارے کیا کیا ہیرو تھے کیا کیا لہجن جو کام کر کے چلے گئے وحید مراد محمد علی کمال اچھا ایک اور بتاؤں کہ ہمارے نہ صرف یہاں پورے پاکستان میں بلکہ جیسے زیشان اور بہت سارے بلکہ دوبائی سے بھی جہاں سے بزیرائی مل رہی ہے اور کینیڈا سے مل رہی ہے اور آج ستہ یہ جس طرح سب لوگ یہ پروگرام میں چاہوں گی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سب ہی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان جو چاہنے والے جو بہت پسند کر رہے ہیں اور یہ پروگرام ہم نے صرف آپ لوگوں کے لئے ترطیب رہے ہیں اور وینس انٹرٹینمنٹ سیٹلائٹ ٹیلویزن جو آپ بہت ایزی اس کو دیکھ سکتے اور اس پروگرام کا حصہ بند سکتے تو زیخ سکتے بلدان بن جائے گا بلدان کی میک خوشبو ہے وہ پارج پہل جائے گی بہت 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 چلیں جی زیشان اب کچھ پڑکا دیں اچھا سا آج چلو سنا 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 خوبصورتی کیلئے کچھ کرتا ہوں تینک جی تینک تینک دل میں ایک نیر سی ہوتی ہے بہت کوئی تازہ خوش لی ہے بہت دل میں ایک نیر سی ہوتی ہے بہت دل میں ایک نیر سی ہوتی ہوتی ایک سرار لگا پنچاتی کا نیر جہاں تھا جی سنا ہوتی اور اس کے بعد میں ہوتی جائے گی ہوتی ایسا نیر جی سنا ہوتی مہت میرا دل پر جانی دل مہت تیاری کہانی سو جا آیا اے توق آر موسم ہو آئے تیمان سو مہت مہت تیر 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 جانی دلیا تیار کہانی تاو آیا آئے توق آر آر موسم ہو آئے تیمان مہت مہت مرد آیا شکریہ بہت آئے موسم آئے آئے خراؤ مل آئے پر آئے موسم آؤ خراؤ آئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے جس طرح سے ہمارے اس پرگرام کی پذرائی ہو رہی ہے اور جس شوق سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے اس وقت ایٹی ایٹ کنٹریز دیکھ رہی ہیں اس وقت نا ہمیں اور یہ ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے اچھا میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بھی تھوڑا سا اوہرنس دے دوں اور ہمارے نوجوان بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو میں بتاؤ کہ پاکستان نے دو فلم ایسی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اس میں موسیقی ایکٹنگ اور ہدایتکاری ہر چیز آپ کو ملے گی پہلی جو فلم تھی پاکستان کی وہ تھی بردنام فلم جس میں اللہ او دن صاحب نے بہت کلاسیکل اداکاری کی یعنی کہ اس سے اچھی فلم پاکستان کے اندر بنی نہیں ہے اسٹوریکل اس میں ہر چیز تھی اس فلم میں اور اس کے بعد جو دوسری فلم بنی وہ بنی بہن بھائی بہن بھائی فلم کرنا سب سے بڑی بات بڑی پیاری کاس تھی اس فلم میں اس فلم میں سبھی میں اس ہدایتکار کو خرادے تہشین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان فلم اندرسٹری کو ایسا بوش دیا کہ اس کے بعد سے فلم میں اتنی یعنی کہ پھر وہ واقعی تھا دونوں ایک ہی ہیرو ہوتا تھا لیکن اس فلم سے یہ ہوا کہ شاہد محمد علی وحید مراد محمد علی تو اس فلم میں کمال، اعجاز، اسلم پرویز، خسنا، رانی، تلس صدیقی اب کاس دیکھیں فلم کی اعجاز، دیبا تو یہ اتنی کلاسک فلم تھی تو میں اپنے ناظرین کو اگر مجھے دیکھ رہے تو میں کہوں گا کہ یہ فلمیں ضرور دیکھیں آپ لوگ اس میں آپ کو ہماری فلم کی بڑی کاسی یعنی کہ آپ بھار کی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے اور آپ پرانی فلموں پر دوبارہ آ جائیں گے ہماری پاکستان کی فلمیں بہت ہی کامیاب تیرین فلمیں تھیں اور ایک بڑا اچھا ایک ماحول تھا ایک زمانے میں کہ لوگ انٹرٹینڈ میں جو یہ یہی تھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ صبح سے تیاری کرتے ہیں فلم دیکھنے کے پر آجا ہم فلم دیکھنے کے پر آجا ہم فلم دیکھنے بوکنگیں ہوتی تھی، انہباروں میں ان کے استعار ہوتے تھے میں نے ایک سارے نام نہیں ہے رانی میڈم کو بول گی رانی کی کیا؟ انہوں نے پہلی بار میں یہ کہوں گی کلاسک ڈینس کو بڑے اچھے طریقے سے پر فرم کر کے پہلے تھے اچھا پہ سوٹ بھی کر رہا تھا ان پہ بڑا پیارا انہوں نے کوئی اس میں میں کہوں گی کوئی بہوتگی نہیں بلکہ اتنی اچھے اس کو دیکھ کے پھر انڈیا میں بھی اور ایکھا نے اور بہت سارے روکانے پھر انجومن ہاں جی ان کا بڑا اچھا کردار ہر فلی میں اچھا پھر ہر ہیرو کے ساتھ وہ ججتی تھی ہر ہیرو کے ساتھ وہ ارجست ہو جاتی تھی واہین مراد بیک صاحب ان کا گاہنے آپ دل کی انجومن میں حسن بن کیا گیا آئے 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 کیا تھا چھا گیا ہم بن پیے لہر آگئے ہم یہاں پر آجاتے ہیں کہ اسلام صاحب رہ جائیں وہ کہیں لو بھئی کیا ہو گیا چلیں جی سنایے سر قدموں میں تیرے جینا مرنا اب دور یہاں سے جانا کیا ایک بار جہاں سر جھک جائے ایک بار جہاں سر جھک جائے تھیر سر کو وہاں سے اٹھانا کیا قدموں میں تیرے جینا مرنا دل بھی تیرا جان بھی تیری ارسانس امانت ہے تیری دے حکم ہمیں جانے وفا دے حکم ہمیں جانے وفا ہم پیش کریں نظرانا کیا قدموں میں تیرے جینا مرنا اب دور یہاں سے جانا کیا قدموں میں تیرے جینا مرنا کیا بات ہے بھئی آپ نے تو مہب کر دی اتنا پیارا گانا تھا جی جو طرز ہے نا یہ استاد امان نتالی خان صاحب کا تھا انشاء جی انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس چیئر میں جی کو لگا تو یہ فلم تھی آج اور کل اور یہ بڑے اچھے موضوع میں فلم تھی اور یہ تھی جہاز کے اوپر فلم نا آج اور کل اور یہ شمنم اور یہ گایا میڈم صاحب نے یہ گایا میڈم نمہون جانے یہ گایا وہ بڑا کامیاب ہوا تو یہ استاد امان نتالی خان کا ایک وہ تھا گزل تھی اس پر کنوٹ کیا پھر میڈم نے بہت خوبصصیت تھی تو اس کو ڈبھایا انہوں نے بھی یہ گانا جو اس کے اندر شیر اتنے پیارے تھے انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اب شیر کو جی میں لگانا کیا تو جناب میں تو یہ کہوں گا نا کہ ہم انسٹیٹیوڈ ہیں یہ لوگ یہ تو کتاب ہیں یہ لوگ ان کو جتنا پڑھا جائیں کم ہیں تو ہمارے لئے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اتنے اچھے اچھے ہمیں سنگر ملے اتنے اچھے اداکارہ ہی ملے اتنے اچھے اچھے ہمیں گزوکار ملے میں لطیب صاحب کے پاس چلتی ہوں اور ہمیں خوبصورت سا سانگ سنانا چاہ رہے ہیں تو لائف کولر اگر ہو تو پلیز ضرور یہاں پر ٹرانس فکر کر دیں جی مجیب آلم صاحب کا ہے گانا میں سنا رہا ہوں ذرا تم ہی سوچوں بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ذرا تم ہی سوچو ہے کتنی انوکھی یہ مشکل ہماری تمہیں پاکے بھی ہے وہی بے قراری یہ نغمے کی صورت میں لب پہ ہمارے یہ نغمے کی صورت میں لب پہ ہمارے شکایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ذرا تم ہی سوچو بچھڑ کے یہ ملنا محبت ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اب ہوش میں آنا مشکل ہے اب آنکھ ملانا مشکل تھا اب آنکھ بتانا مشکل ہے یہ کھو گئی تیرے پیار میں ہم اور مجیبہ علم کا ہے جو اب مجیبہ علم کی بات شروع ہوئی ہے بہت پیارا گاہ ہے وہ ماشاءاللہ سے اور وہ کم میں نے حالانکہ وہ لوگ گائیں تو بہت ان کا اپیشٹیٹ بہت ان کا پذرائی ملے وہ تھا میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بگا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں میرا دل بگا رہا ہے یہ فضا ہسی ہے اتنی کہ نشا سچا رہا ہے میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں تو یہ ماشاءاللہ دہوری فلم کا تھا اور محمد علی کے ایک پیچر آئیز ہو آئی ہے اور بہت ہی یہ اکثر میں یہی تو میں کہہ آپ سے اس چینل کے تھرو ہم یہی تو کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا ان گانوں کو ریبائیول کریں ان لوگ کو آپ گائیں یہ گانا کون گائے گا شمی مارا کے اوپر جو اس میں میلوڈی ان گانوں میں لے آئی پھر کہاں پر سالگرف لے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے لے آئی پھر کہاں پر کیا بات ہے تیری ہی انجمن میں یہ انتظار تیرا تیرے بغیر ساتھی جشن بہار میرا کیا بات کیا بات ہے یاد آئیں گے بہت ہم جائیں گے جب یہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے لے آئیں پھر کہاں پر سالگرا فلیم تاریخ عزیز صاحب ہوتے تھے واہین مراد بڑی زبدت فلیم اور تاریخ عزیز صاحب لا جواب اداکاری اس میں کیتا تاریخ عزیز صاحب نے کہ آج سب ہمیں یاد آ رہے ہیں یعنی کہ اتنے اچھے سانگ تھے اور سارے اس میں ایکٹرز یاد آ رہے ہیں مجھے تو بڑا بھی ہو رہا ہے جسے ہمارے کمال صاحب ہوتے تھے ہی 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 انہوں نے ایم ازنسی کا گانا گایا بڑا پیارا فلیم شہنائی میں تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں تیری یادگی کو میری زندگی ہے میری زندگی ہے تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں بھلا دوں بھلا دوں بھلا دوں یہ وہ گانا ہے کہ ہم ان کو یاد ہی کر سکتے وہ لوگ چلے گئے ہیں اور اس پر کام ہوتا تھا باقاعدہ کیسے محنت ہوتی اور سوئل نانا کی مسئل تھی یہ گانا ہے نا یہ جکی جکی نگاہ ان میں سلام کہ دوں آپ سنے یہ جکی نگاہ جا بات ہے ان میں سلام کر لوں یہ ہی اپنی صبح کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں یہ جکی جکی نگاہ ہی اپنی شام کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں یہ جکی جکی نگاہ ہی اپنی شام کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں ہی اپنی شام کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں یہ ہی اپنی شام کر لوں اور یہ بہت اچھا انشیٹیب لیا وہاں ماشاء اللہ بنگڑا کینگ نام سے مرشور ہیں آپ ان کو یوٹیوب فیس بک پر دیکھ سکتے لیکن یہ پاکستانی جب بھی بڑا دن آتا ہے پیارا پیارا گانا جو ہے لکھتے ہیں اس کو اپنی آواز میں سناتے ہیں اور انہوں نے سند کلچر کے اوپر بھی کیا فورٹین اگرس پر جو بڑا دن جب بھی آتا ہے تو وہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سوئل یہ تمہارا یہ اپیشیٹ کرنے کا میں کہوں گی کہ یہ جو ریگارڈ ہے یہ میں مس نہیں کرنا چاہتی یہ مونڈا پاکستانی ہے اور باقی سلیم جوید صاحب ہمارے لیجنٹس ہیں جس طرح آپ چانگز کو پرموٹ کرنی ہیں پاکستانی اسی طرح میں سلیم جوید کا فالور ہوں اور وہ بھی بھنگڑا سٹار ہے اور میں بھی بھنگڑا کینگو بان کو فالو کرتا ہوں ایس ای ٹیچر وہ بہت اچھی مجھے لگتے ہیں ملتا بھی جب پرفارم کر رہے ہوں ہمارے بھی وہ بلکل آئیڈیل ہیں اور ہمارے پرائیڈ آف پاکستان ہے سلیم جاوید کی تو کیا بات ہے اور انہوں نے واقعی میں جس طرح ابھی تک صدا بہار ہمیں یہ کہوں گے ابھی تک صدا بہار ہیں وہ جب سٹیج پہ ہوتے ہیں تو بڑا پرفارم کرتا ہوں اور ان کا ہی ایک گانہ سناوں گا آپ کو چاہلے ہیں جی ہو جائے سوپر دوپر ہوا یعنی کہ سلیم دانش کا گانہ سویل دانش گا رہے ہیں سلیم جاوید کا گانہ سویل دانش گا رہے ہیں سویل دانش سویل مزا چاہا کیا برش بھی اللہ پاکہ آپ کو سلامت رہیں اور آپ کے شوک اور نظرے بچے بچائے آپ کیسی طرح سے ہٹ پہ ہٹ ارش بھائی کے ساتھ گل کے تینکیو سو مجھ اور بہت جلد میرے آپ نے پرگرام کا حصہ بننے ہے ٹھیک ہے ایک بار پہ تینکیو سو مجھ فر کالنگ اچھا جی میری چاہے آگئی ہے لیکن یہ چاہے میں ایسے نہیں پیوں گی ارش پلیز اس سے پہلے کہ یہ تھنڈی ہو جائے ہم اچھا جی ہم یہاں پر چھوڑی سی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد اور لطیف صاحب آپ کے ہاتھ میں بھی چاہے ہو ہو پرویش صاحب کے پاس بھی اور جی اسلام صاحب کے پاس بھی ہم لوگ پیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ سپ لیتے ہیں موسم کا بھی مزا لے رہے ہیں سردی کا بھی مزا اور بریک کا بھی مزا لیتے ہیں آپ پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبی کے ساتھ موسیقی